بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وآلہ وسلم برانچ اکاؤنٹ کے حوالے سے ہم تو کام کر رہے ہیں اس میں ہم نے پہلے برانچ اکاؤنٹ بنانا سکھا پھر اس کے ساتھ ہم نے ہیپنگ اکاؤنٹ کی بات کی پھر ہم نے ایک نیمریکل بھی سالٹ کیا تھا تاکہ جو برانچ کا کونسپٹ ہے وہ ہمیں اچھ بھی کسی سمجھ بھی آجائے اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ برانچ میں جو گوڈز سینٹ کی ہوتی ہیں اب برانچ کو سینٹ کرتا ہے ہیٹ آفیس وہ اس میں اپنا پروفٹ پہلے سے ہی ایڈ کر دے اس عمل کو ہم لوڈنگ کا نام دیتے ہیں تو یہ لوڈنگ دی جاتی ہے لوڈنگ بیسیکلی کیا ہے کہ جتنا کا سمان ہے جو کاؤسٹ ہے اس کی پہلے ہی اس میں جو پروفٹ ہے وہ ایڈ کر لیا جاتا ہے تو اسے ہم انوائیس پرائیس یا سیلز پرائیس کا نام دیکھتے ہیں انوائیس پرائیس یا یہ ہماری کہلاتی ہے سیلز پرائیس یہ ایسا اسی لیے کی جاتا ہے کہ یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اگر برانچ نے کم پروفٹ مارجن کے اوپر اگر چیزیں بیٹ دی تو ہو سکتا ہے اس برانچ کے جو ایکسپینسز ہیں وہ کور نکیے جاتا ہے کاؤسٹ تو ہوئے جتے کا سامان بیجا ہے پروفٹ کم لیا گیا تو جو برانچ کے وہاں پر ایکسپینسز ہو رہے ہیں وہ پورے نہ ہو اور وہ برانچ جو ہے وہ لاس بچھ لیا جاتا ہے اس چیز سے بچنے کے لیے ایک پرٹیکولر مارجن آف پروفٹ پہلے سے ہی اس میں ایڈ پہل لیا جاتا ہے تو اس کو انوائیس پرائیس یا سیلز پرائیس کا نام دیکھتے ہیں یہ عمل کہلاتا ہے لوڈنگ اب بعد میں جب ہم برانچ بناتے ہیں تو ہمیں ان لوڈنگ کرنے پڑتے ہیں اس پروفٹ کو الگ کرنا پڑتا ہے اب ایسا کیوں کرنا پڑتا ہے دیکھیں اگر پروفٹ پہلے سے ایڈ ہے تو سارا سامان تو نہیں بکرا آپ کے پاس ٹاؤگ میں جاتا ہے اگر جو سامان آپ کا فروغ نہیں ہوا یا جو سامان لاؤس ہو گیا ہے یا جو سامان آپ نے ہیڈ آفیس کو واپس بجوا دیا ہے تو اس پہ تو پروفٹ آرمی نہیں ہوا پروفٹ تو آرمی صرف اس پہ ہوا ہے جو سامان ایکچلی بیچ دیا گیا ہے جو سیلز ہوئی ہے تو اس کی ایکو ریٹ پروفٹ معلوم کرنے کے لیے ہمیں وہ جو پروفٹ پہلے ہیڈ آفیس نے اینڈ کیا ہوا تھا اس کو الگ کرنا پڑتا ہے یعنی کہ جو ہیڈ آفیس نے لوڈنگ کا عمل کیا تھا اس کے اگنسٹ ہمیں ان لوڈنگ کا عمل جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے اب اس میں دیکھیں دو پوائنٹس ہمارے سامان میں آتے ہیں ایک تو جو لوڈنگ کی جاتی ہے وہ کاؤسٹ پلس ورڈ یوز کیا جاتا ہے کاؤسٹ پلس کا اباب کاؤسٹ کا آن کاؤسٹ کا اس کا مطلب ہے کہ جو پروفٹ ایڈ کیا جا رہا ہے وہ کاؤسٹ پہ ہے جتنی بھی پرسنٹیج ایڈ کی جا رہی ہے اب اس کو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اگر برانچ جو ہے کو جو سامان میں جا رہا ہے جا رہا ہے ہنڈرڈ کو زائر کرتا ہے اور اس پر پروفٹ جو ایڈ کیا گیا وہ ایڈ کیا گیا ٹوئنٹی فائف تو ون ٹوئنٹی فائف جو ہے یہ اس کی انوائس پرائس یا سیل ہو گئی تو یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے ان لوڈنگ کرنی ہوتی ہے تو ان لوڈنگ کا جو فارمولا ہے اس کو ہم ریزر بھی کہہ لیتے ہیں اس کو ہم ان لوڈنگ کا ورڈ یوز کرتے ہیں کہ ہم نے ان لوڈنگ کرنی ہے تو اس کا فارمولا بنے گا جو بھی اماؤنٹ ہے اس اماؤنٹ کو ملٹیپلائی کرنا ہے جو ریٹ آف پروفٹ ہے اس سے اور ڈیوائٹ کرنا ہے اسے ہنڈرڈ پلس جو ریٹ آف پروفٹ ہے تو یہ آپ کا بیسک فارمولا ہے جو آپ ان لوڈنگ کے لیے استعمال کریں جیسے اس ایکزیمپل میں دیکھتا ہوں کہ اب مثال کے طور پر جو ہم نے گوڈز انوائس کی ہیں وہ ففٹی تھاؤزن کی تو اس پارمولے کو اگر میں یوز کرتا ہوں تو یہ ففٹی تھاؤزنٹ اماؤنٹ آ دیں جو گوڈز بیجی گئیں پروفٹ مارجن اگر ہم یہ ہی لیتے ہیں تو وہ پچیس فیصد لگایا گیا اور ڈیوائیڈ بائی وان ٹوینٹی فائی ہنڈرڈ پلس ریٹ آ پروپٹ ریٹ آ پروپٹ ٹوینٹی فائی تو یہ ہماری دوسری جو سیچویشن ہے ہماری اس میں یہ ہوتا ہے کہ اباب کاسٹ کے بجائے وہ ہون سیلز پرائیس کہہ دیتا ہے ہون سیلز پرائیس یا انوائیس پرائیس میں پہلے بتا چکا ہوں ایک ہی بات ہے کہ اب جو پروفٹ لگایا جا رہا ہے جو بھی پرسنٹیج آف پروفٹ ریٹ آف یوز کی جا رہی ہے وہ انوائیس پرائیس پر کی جا رہا ہے یعنی کہ اگر میں اس کو مینج کرتا ہوں کسی ایکویشن کو دوبارہ سے کہ بیسیکلی کاسٹ پلس پروفٹ جو ہے وہ ایکویل ٹو انوائیس پرائیس ہے اب یہ ٹوینٹی فائیف ایڈ کیا جا رہا ہے کس پہ انوائیس پہ تو اب انوائیس کیونکہ بیس کی جا رہی ہے تو ہم انوائیس کو ہونڈرڈ کون سیلز پرائیس جو وہ پرسنٹیج کا ہونڈرڈ ہے اس کا مطلب ہے کہ سور پہ کی ہاں اگر جو وہ شیئر ہے فروخت کریں گے تو اس پہ پچیس انپے تو منافع کی ہے تو کاسٹ آپ معلوم کریں گے یہاں آپ نے انوائیس پرائیس معلوم کی تھی کیونکہ یہ بیس کر رہا تھا کاسٹ پہ تو ہم نے کاسٹ کو ہنڈرڈ ہے جو کر لیا سمجھنے کے لیے یہاں پر بیس ہو رہی ہے انوائیس پہ تو انوائیس ہنڈرڈ روپیس کا ہو گیا اس کا مطلب کاسٹ پہ چھتر پہ تھی اور اس پر ہم نے جو ہے وہ پچیس روپے جو ہے وہ پروفٹ لے کے تو سور پہ کی چیز جو ہے وہ پیچی ٹھیک ہوئی یہ دونوں میں فارک زین پہ رکھنا ہے اب یہاں جو ان لوڈنگ کا فارمولا ہوگا وہ سمپل ہوگا amount multiplied by rate of profit اب divided by hundred کیونکہ اس ہنڈرڈ میں profit already شامل ہے جبکہ اس ہنڈرڈ میں profit جو ہے وہ الگ سے ایڈ ہوئے تو یہاں آپ کا فارمولا جو ان لوڈنگ کا یا ریزرم کا ہے وہ یہ رو جائے گا تو پہلے یہ دیکھنا ہے آپ نے کہ جو profit head office نے load کیا ہے add کیا ہے cost وہ cost کے اوپر کیا ہے یا وہ invoice کے اوپر کیا ہے normally cost پہ ہی کیا جاتا ہے کیونکہ cost آپ کو پہلے سے پتا ہوتی ہے تو یہ سمپل میں ہوتا ہے کہ یہ ہے سور پہ ہمیں cost کر رہی ہے ہم نے اس پر 20% یا 30% profit لے گا تو add کیا تو ہمیں 120 یا 130 کی بیٹھیں لیکن کیونکہ sales price پہلے ہمیں جو ہے وہ نہیں پتا ہوتی تو اس لیے normally جو ہے وہ ہم cost پہ کرتے ہیں لیکن آپ کے سامنے دونوں situations جو ہے وہ آ سکتی ہیں جب آپ نے numerical solve کرنا ہے تو پہلے تو آپ کو یہ فارمولا جو ہے وہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ unloading کرنے کے لیے یا deserves معلوم کرنے کے لیے آپ کون سا فارمولا جو ہے وہ استعمال کریں گے جوز شکو ہے موسیقی